بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیانو خوش حمدید دوستو میں ہوں آپ کا اپنا بھائی زیادہ سنارہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل زیاد چانڈیو بھی لاکھ دوستو آج میں سردیوں کا توفہ اور بہت ہی زبردست خوراک لے گیا ہوں جسے ہم یہ ایسا سمجھ لیں کہ ایک بہت ہی خاص نعمت ہے جیسے ہم سردیوں میں خود انسان چیزیں استعمال کرتے ہیں ویسے اسے ہم برکی بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے خوشک دانا ڈرائی دانا بھی کہتے ہیں تو یہ ایسا سمجھ لیں اس کے بہت سارے فیدے ہیں یہ جو تیتر ثابت دانا پشاپ کے ذریعے خارج کرتے ہیں اس کے لئے فیدہ مند ہے اور پرانا نزلہ زکام جو کیرہ ہوتا ہے اس کے لئے بھی فیدہ مند ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام دوستو بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ جن بھائیوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو فسطہ فال ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی جو بھی معلوماتی ویڈیو ہے آپ سب دوست تک پہنچ رہے ہیں دوستو یہ میرا پرندہ ہے آپ کے سامنے اور یہ جو میں نسکے آپ کو بتاتا ہوں پہلے میں خود ٹرائی کرتا ہوں یہ نہیں کہ میں کسی سے پوچھ کی کرتا ہوں یہ ہمارے پاس ہے ایسا سمجھلنے کے دو تین نسلوں سے یہ شوق ہے ہمارے پاس تو یہ جو نسکے ہوتے ہیں بہت ہی پرانے ہمارے پاس محفوظ دوستو یہ والنسکے ایسا سمجھلنے کے ہم نے محفوظ کر رکھے ہیں تو آپ دوستو تک پہنچانا ہمارا فرض ہے تاکہ آپ کو بھی پتا چلے ٹھیک ہے تو نسکے میں ہم نے کیا کیا چیزیں شامل کرنی ہے سب سے پہلے جو مکعی ہم استعمال کرتے ہیں آپ کوئی اچھی سی یعنی کہ صاف ستری ایک کلو مکعی کا لے لیں اس کو صاف کر لیں ٹھیک ہے اس کو کسی برطن میں بھگو کے رکھ دیں اور یہ ارکے غلاب جو ہوتا ہے آپ اس کی آدھی بوتل جو ہے وہ بھی اس میں ڈال کے تین چار دنوں کے لیے اسے بھگو کے رکھ دیں تاکہ یہ اچھے طریقے سے نرم ہو جائے جب تین چار دنوں کے بعد آپ اسے کیا کریں تو ہلکا سا خوش کر لیں اور اس کو نا پیس کے یہ ہلکے ہلکے دانا ٹائپ بن جائے گا اس سے گندم کا دانا ہے اس کو کوٹ لیں یا اتنا دانا بن جائے ٹھیک ہے تو آپ نے کرنا کیا اس میں ہم نے دو تین اور چیزیں ایڈ کرنی ہے سب سے پہلے ہم نے جو چیز ایڈ کرنی ہے آپ ایک پاؤ بیدام لے لیں ٹھیک ہے ایک پاؤ کاجو لے لیں ادھا پاؤ پستہ لے لیں ٹھیک ہے اور جو دال ہوتی ہے جو ہم اپنے دال مونگ دال موٹ ایک پاؤ وہ بھی ان تینوں چاروں چیزوں کا آپ کیا کر لیں پاورڈر بنا کے نا اس میں ایڈ کر دیں ٹھیک ہے اس میں ایڈ کرنے کے بعد آپ نے ایک اور چیز یہ جو انڈے ہم استعمال کرتے ہیں دیسی انڈے آپ لے لیں کوئی آٹھ ساتھ انڈے لے لیں ٹھیک ہے آپ نے اس کی زردی علیدہ کر لینی ہے ٹھیک ہے اور جو زردی ہے آپ وہ اس کے اندر ڈال کے چمچے سے یا کسی ایسی چیز سے اچھے طریقے سے اس کو مکس کر لیں پھینٹی لگا لیں تاکہ وہ جو دانے ہیں اچھے طریقے سے اس میں انڈے ہیں مکس ہو جائیں آپ اس کو نا تین چار دن دھوپ لگوائیں جیسے خوشک کر لیں کیونکہ جب یہ دانے ہیں نا خوشک نہیں ہوں گے تو اس میں نا اللی لگ جاتی ہے یا ایسا سمجھنے کے خراب ہو جاتا ہے سمجھ لانا شروع ہو جاتے جیسے پرندے نہیں کھاتے آپ اس کو اچھے طریقے سے خوشک کر لیں تاکہ آپ کا پرندہ آسانی سے کھا سکے اور اسے کسی اچھے تین چار دن خوشک کرنے کے بعد آپ اسے کسی شیشے کے جار بوتل میں رکھ لیں یا کسی پلاسٹیک کی بوتل میں آپ ڈال کے محفوظ رکھ لیں یہ خوراک آپ اپنے پرندے کو ہفتے میں دو دفعہ دیں تین دفعہ دیں ہاں لیکن جب یہ خوراک دیں آپ اپنے پرندے کو نہ ہی دال وغیرہ دیں نہ ہی کوئی بھیدام وغیرہ دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ان دنوں آپ بس یہ یہ خوراک دیں بہت ہی کام کا نسکہ دوستو اس نسکے بہت سارے فیدہ ہیں یا برکی یا ڈرائی دانا یا فیڈ ہم اس کو کہتے ہیں تو اس کا سب سے پہلا یہ نسکہ فیدہ ہے کہ اگر ہمارا یا آپ دوستوں کا کسی بھائی کا بھی تیتر پرانا نزلہ زکاہ میں کہہ رہا ہے تو یہ اس کے لئے ایسا سمجھنے کے بہت ہی کارامد اور کام کا نسکہ ہے اس کے علاوہ اگر یہ جو تیتر ہوتے ہیں جو یعنی کہ پشاب کے ذریعے پکانے کے ذریعے پورا دھانا نکالتے ہیں یہ اس کے لئے بہت مناسب خوراک ہے ہاں لیکن اگر آپ یہ جب خوراک دیں تو زیادہ خوراک نہ دیں کیونکہ یہ بہت ہی ہائی پوٹنچی ہے تو آپ اسے جب دیں یعنی کہ مناسب مقدار دیں ٹھیک ہے تو یہ بہت ہی کام والی چیز ہے میں آپ سب دوست تک پہنچانے کے لئے یہ بہت ہی کام کا نسکہ لے کے آؤں تو آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ آپ بھی ہماری تھوڑی بہت ہے اوزا اوزا ہی کریں ٹھیک ہے تو جن بھائیوں نے ابھی تک ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو یار آپ پلیز ہمارے چینل سسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کے ہماری جو بھی معلوماتی ویڈیو ہے آپ سب دوست پہنچتی رہے دوستو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا و السلام